پہر اقتدار میں ڈکیٹی کے دوران مضاحمت کرنے پر قتل ہونے والے قاسم ایوان کے ملسم ابھی تک گرفتار نہ ہو سکے قاسم ایوان تو اسلام آباد ایف نائن پاک کی بہتر ملک چھوڑ دیا تھا مقتول لمج یونیورسٹی سے گریچوئیٹ تھا اور فود پانڈا میں میلیجر تھا قاسم اپنے والدین کے اچھلوتا بیٹا تھا قاسم نے تعلیم اکمل کرنے کے بعد پاکستان میں رہنے اور کام کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ اس کے ساتھیوں کی اکثری کی بہتر مستقبل کے لیے ملک چھوڑ دیا تھا مصیح تفصیلات لاہور سے وحید بھٹی کیس ریپورٹ میں شہر اقتدار میں ڈکیٹی کے دوران مضاحمت کرنے پر قتل ہونے والے قاسم ایوان کے ملسم ابھی تک گرفتار نہ ہو سکے قاسم ایوان یہ نام جو کہ ایک باہمت اور بہادر نوجوان کا ہے بات قسمتی سے یہ ہونہار نوجوان اب ہم میں نہیں رہا اتوار کے شب قاسم ایوان بفاقی دارور حکومت اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں موجود تھے تب اس نوجوان قابل شخص کو اسلام آباد میں گولی مارکر قتل کر دیا گیا قاسم ایوان نے لاہور یونیورسٹی آف منیمنٹ سائنسز یعنی لمس ایکنومکس میں گیڈیویشن کیا جس کے بعد آن لائن فورڈ سرویس پورٹ پانڈا میں بطورے مینیجر اپنے کیجر کا آغاز کیا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ درانے واردات پیش آیا ہے جس میں قاسم ایوان گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے جنہیں فوری حسطال بھی پہنچایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق قاسم ایوان پر حملہ کرنے کے واقعے میں کم از کم دو افراد مروس تھے ایک نے قاسم کو لوٹنے کی کوشش کی اور انہیں نیچے لیڈنے کا کہا جس پر قاسم نے مضاہمت کی قاسم نے ڈاکوں میں سے ایک کو تو قابو کر لیا تھا جس پر دوسرے شخص نے اپنے ساتھی کو چھوانے کے لیے گولی چلائی جو قاسم کی بغل پر جال لگی اس واردات کے بعد دونوں ڈاکوں موقع واردات سے فرار ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم ڈاکوں کو پکڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور جلد ہی ڈاکوں ہماری گرفت میں ہوں گے موسیقی